سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بامن سات اسم نام کو کہتے ہیں اللہ کے سات نام اللہ کے میں شروع کرتی ہوں سات نام اللہ کے الرحمن جو نہائیت مہربان الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے رحیم فائل کے وزن پہ ہے جو مبالغے کا سیغہ ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے الحمد تمام تعریفیں ہر قسم کی تعریف للہ اللہ کے یہ ہے حمد کا روح ہے حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو کوئی بھی نظم جو کتاب کے شروع میں جب ہم پڑھتے تھے تو دکھن ہر کتاب کے شروع میں نظم ہوتی تھی جس کا نام ہوتا ہے ہمد اس میں اللہ کی تعریف بھیان کی جاتا ہے تو حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں الحمد ہر قسم کی تعریف للہ ہی اللہ کے لیے ہے اب اس میں ریڈ کلر سے لام زر لی لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کے لیے یا واسطے جہاں بھی یہ لام زر لی آئے گا اس کا مطلب ہوگا اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے لرحمن لِلْعَالَمِينَ ہم آگے پڑھیں گے جہانوں کے لیے الحمد تمام تعریفیں لِللہ ہی اللہ کے لیے ہیں رَبِّ الْعَالَمِينَ جو رَب ہے تمام جہانوں کا رَب کا روط ہے رَا بَا بَا پالنے والا پروردگار پرورش کرنے والا رَب کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں ہم تب بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جو تمام جہانوں کا رَب ہے آلم این لامین اس کا روط ہے ایک لفظ ہوتا ہے آلم لام کے نیچے جب زیر ہوگی تو وہ لفظ ہو جائے گا آلم وہ ہوگا جاننے والا علم والا علم سے وہ لفظ ہوگا لیکن جب لام پہ زبر ہو تو وہ بن جاتا ہے آلم جہان چیچ ہے دنیا تمام تمام آلم تمام دنیایں تمام جہان جتنے بھی اللہ نے بنائے ہیں ان سب کا وہ پروردگار ہے ان سب کا وہ رب ہے اینہ جو ساؤنڈ ہے یہ ریڈ سے کیوں لکھی ہوئی ہے کہ اینہ ساؤنڈ جمع کے لئے ہوگی تو نیچے اینہ کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے تمام جو تمام جہانوں کا رب ہے الحمدللہ یہ عام اللہ کی صفت ہے صفت رحمانی عام صفت ہے اس کا ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں جو عام رحم کرنے والا ہے نرحیم بہت مہربان ہے بڑا مہربان ہے مبالغی کا سیغہ ہے بہت زیادہ مہربان ہے اور یہ اللہ کی صفت خاص ہے اس کا ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں جو خاص رحم کرنے والا ہے الرحمن الرحیم جو عام رحم کرنے والا اور خاص رحم کرنے والا ہے الرحمن الرحیم جو نحائیت رحم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے زیادہ مہربان ہے تو یہ قروض جو ہے راہمین ہے رحمان کا بھی اور رحیم کا بھی مالکی جو مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا یوم دن الدین بدلے بدلے دین کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو وہ دین جو ہم مذہب کے لئے استعمال کرتے ہیں اند دینہ اند اللہ کی اسلام دین اللہ کے نزدی اسلام ہی ہے اور دوسرا دین کا مطلب ہے جزا و سزا بدلہ یوم الدین جزا و سزا کا دن دین کا جو روٹ ہے وہ ہے دال یا نون دین بدلہ یوم الدین بدلے کے دن کا مالکی یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا یا جزا و سزا کے دن کا دین ریڈ میں لکھا ہے جزا اس کا مطلب ہے یوم کردو میں استعمال ہوتا ہے مالک کردو میں استعمال ہوتا ہے تو ان میں کوئی مشکل نہیں ہے یوزے جزا کا مالک ہے یا جزا و سزا کے دن کا مالک ای یا کا صرف تیری ای یا صرف کا تیری اونلی ای یا اونلی صرف کا تیری یا تو یا تجھے کا کا لحظ جو ہے نا یہ ایک ضمیر ہے زمیر کہتے ہیں پرونون کو جیسے تمہارا یہ پرونون ہے آپ کے سامنے کوئی شخص ہے جب آپ اس کا نام لیتے ہیں تو وہ اسم ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کا نام نہیں لیتے تو آپ کہتے ہیں تمہارا تو وہ ایک ضمیر ہوتی ہے پرونون ہوتا ہے یہ ایک ضمیر ہے کا اردو میں تو ہم تمہارا ہی کہیں گے چاہے کوئی ایک بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہے یا دو کھڑے ہیں یا چار کھڑے ہیں یا مرد کھڑے ہیں iba nữa ہم کہیں گے تمہارا یا آپ کا ایک ہی بات ہے لیکن عربی بہت انویچ لینگویج ہے اس میں ایک ایک لفظ کے لئے الگ 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 عربی کے لفظ ہیں مثلاً تو ایک مرد ہے تو اس کے لئے ہوگا کاف اگر آپ کے سامنے دو مرد کھڑے ہیں تو آپ پھر ایا کا نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے ایا کم سوری ایا کمہ تم دونوں صرف کم دونوں کا اور اگر وہ زیادہ لوگوں کے لئے پھر کہیں گے ایا کم تم سب کے لئے یعنی ایک کے لئے کا دو کے لئے کمہ سب کے لئے کم پھر اگر آگے کوئی مونس ہے تو آپ کی کہیں گے اگر دو مونس ہیں تو کمہ کہیں گے اور اگر سب ہیں تو کنہ کہیں گے جیسے ہم نے کہا تیرا رب تو ہم کہیں گے رب بکا رب بکمہ رب بکم تم سب کرا پھر مونس کے لئے رب بکی رب بکمہ رب بکنہ تم سب اور تم کرا تو کوئی بھی اسم ساتھ لگائیں تو یہ کہ کا مطلب تمہارا ہی رہے گا یا تو ہی رہے گا یا تجھے ہی اس کا مطلب دے گا ایزیا کا صرف تیری نابودو ہم عبادت کرتے ہیں این بار دال روٹ روٹ ہوتا ہے کوئی جو بیس کیا ہے یہ لفظ بنا کس سے ہے اس ان حروف سے جن حروف سے وہ لفظ بنا جو اس کا روٹ ہوتا ہے اس روٹ سے پھر بیشمار لفظ بنتے ہیں اب این بار دال سے ہم عبادت بھی بنائیں گے ہم اس سے عبد بھی بنائیں گے عبداللہ لفظ بنتا ہے وہ بھی اسی سے بنے گا تو مین روٹ اس کا این بار دال دے گا نابودو ہم عبادت کرتے ہیں نون جب شروع میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اور یہ کھیل مزارے ہے اردو میں ہم کہتے ہیں ماضی حال مستقبل لیکن عربی میں ماضی اور مزارے ہوتا ہے مزارے کے اندر حل بھی ہوتا ہے مستقبل لیک cons꺼� mehr یع terrifying لفظ ایک ہی ہے اس کا ترجمہ ہم دو طریقے سکر سکتے ہیں یہ ہمیں بتا چل جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ حال فرăng احساس یا مستقبل جاتا ہے یعنی اب یہ نابودو ہے ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کو یہ تو نہیں کہا سکتے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اس کا تenaryمہ یہ ہوں گا ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کا ت marriages یہ بھی ہو سکتا ہے ہم عبادت کریں گے لیکن ہم وہ ہی کہیں گے جو کے یہاں پہ سمچ کرتا ہے تو مزارع جو ہوتا ہے اس کے شروع میں چار حریف ایسے ہیں جب بدلتے جائیں گے تو اس کا معنی بدلتے جائیں گے اسے ہم کہیں گے نا عبودو تو مطلب ہوں گا ہم عبادت کرتے ہیں اگر وہ تابدو پھر ہوگا تم عبادت کرتے اگر وہ یابدو تو ہوگا وہ عبادت کرتے اگر وہ آبدو تو مینی ہوگا میں عبادت کرتے اب یہ چار حرف آپ نے یاد رکھیں چار حرف کون سے ہیں الیف تا جا نون بلکہ اگر اس کو لکھ لے اتین الیف تا یا نون ایک اتین بن جاتے اس اتین میں سے اگر ہم الیف شروع میں لگا لیں اور میں اس نابدو کی ایک مثال دے رہی ہوں جتنے بھی مزارے کے الفاظ آئیں گے ان سب میں آپ دیکھیں گے اجازت شروع میں الیف لگا ہوگا یا تا یا یا نون تو مینی کیا ہوگا الیف سے میں تا سے تو یا سے وہ نون سے ہم نابدو ہم عبادت کرتے ہیں سورہ کافرون کو دیکھیں قل یا ایوہ القافرون لا تابدو ما قل یا ایوہ القافرون لا آبدو ما تابدو میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں نابدو ہم عبادت کرتے ہیں نون مطلب ہے ہم یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر و مونس کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ ہم کیا جاتا ہے یعنی ہم سب دو یا دو سے زیادہ عربی میں ایک واحد ہوتا ہے ایک مذکر ہوتا ہے ایک تصمیہ ہوتا ہے اس جسے مسنک آ جاتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کے لئے نون استعمال ہوتا ہے واو اور ایا کا صرف تجھ ہی سے کا کا مطلب نے آپ کو بتایا تھا تیرہ یا تجھے یا تجھ سے ایا صرف کا تجھ ہی سے نستائین ہم مدد مانگتے ہیں ترجمہ سے پتا چل رہا ہے کہ یہ مزارے ہے مانگتے ہیں یا مانگیں گے ماضی نہیں ہے اس کے شروع میں لگا ہوتا نون اس کا مطلب ہے ہم اینہ سانگ جمع کے لئے پتا چلتا ہے یہ جمع ہے ہم سے بھی پتا چل گیا کہ یہ جمع ہے نستائین ہم مدد مانگتے ہیں نون ہم مانگتے ہیں نستائین ہم مدد مانگتے ہیں استعانت مدد کو کہتے ہیں اس کا روت بھی ہے این وو نون اون لوگ نام بھی رکھتے ہیں اون محمد اون کا مطلب ہوتا ہے مدد ایہ کا نابدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و ایہ کا اور صرف تجھ ہی سے نستائین ہم مدد مانگتے ہیں ایہ دی نا ہا دال یا اس کا روت ہے ہدایت اس کا مطلب ہے نا ہمیں ایہ دی نا ہدایت دے ہمیں یا ہم کو ایہ دی ہدایت دے نا ہمیں افعال کے ساتھ اگر نا فیل کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہم نے یا ہم کو اون نا لفنا ہمیں یا ہم کو یا ہم نے ایہ دی نا ہدایت دے ہمیں السراطہ راستے کی سراط استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی پھل سراط کا لفظ ہم نے سنا ہوا ہے راستے کو کہتے ہیں سواد را توا اس کا روت ہے سراط المستقیم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے سیدھا راستہ ایہ دی نا سراط المستقیم دکھا ہم کو راستہ سیدھا یا ہدایت ہمیں سیدھے راستے کی ایہ دی کا ترجمہ اگر ہم دکھا بھی کر سکتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے نا ہمیں سراط المستقیم سیدھا راستہ یا ایہ دی ہدایت دے ہمیں ایہ دی نا ہدایت دے ہمیں سراط المستقیم سیدھے راستے کی سراط راستہ مستقیم سیدھا مستقیم ویسے بھی خط مستقیم سیدھا خط کھنچیں تو مستقیم سیدھے کو کھا جاتا ہے آف واؤ میم اس کا روت ہوتا ہے ایہ دینا سراط المستقیم دکھا ہمیں راستہ سیدھا سراط اللذین راستہ ان لوگوں کا سراطہ تو ہم نے پڑھ لیا آگے اللذینہ ان لوگوں کا اللذینہ جو ہے میں یہ اردو میں اسم محصول کہلا کریں اگر آپ نے اردو گرامر پڑھی ہو گئیں جو جونسا جس کا جن کو ایسے جو الفال استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اسم محصول عرب میں بھی اسم محصول استعمال ہوتے ہیں جو لوگ جونسا جس کا جن کو جو کوئی اور وہی یہاں بھی چلے گا کہ واحد کے لئے ایک لفظ آئے گا مصنع کے لئے دوسرا لفظ آئے گا جمع کے لئے دوسرا لفظ آئے گا پھر اسی طرح محنس کے لئے پھر چوتھا آئے گا محنس دو کے لئے تحسین ہی رہے گا محنس جمع کے لئے پھر پانچوں لفظ آئے گا یعنی اگر ایک ہوگا اللذی پھر دو ہوں گے اللذانی پھر سب ہوں گے اللذینہ اللتی اللتانی اللائی بہرحال اس کو بھی آپ رہنے دیں اتنا ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا آہستہ آہستہ یہ آتا جائے گا اس وقت اتنا یاد رکھیں سراط اللذینہ راستہ ان لوگوں کا اللذینہ یہ لفظ جمع مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے جو یا جنوں نے کے معنی یعنی دوس انگلیش میں ہم کہتے ہیں جن کو یا جن کا یا جو لوگ اللذینہ وہ لوگ دکھا ہمیں راستہ سیدھا سراط اللذینہ راستہ ان لوگوں کا ان امتہ ان امتہ ان امتہ ان امتہ ان امتہ ان امتہ نون این مین نون این مین نیام نیام لوگ نام بھی رکھتے ہیں نعمت کو کہا جاتا ہے ان ام کے ان ام کیا تا تون ان امتہ ان امتہ ان امتہ ان ام کیا تون جس طرح اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں ان امتہ ان امتہ ان ام کیا تون اور پھزیٹ ہو جائے گا نوبت کوفر تک پہنچا ہے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں اس لئے اگر اتنی سی گرامر ہم سیکھ لیں اتنا سا ترجمہ ان کا کر لیں تو تیر غلطی کی بنجائش نہیں جاتی ہمیں پتہ ہوگا اس کا کیا مطلب ہے ان امتہ ان ام کیا تون نے علیہ ہم اوپر ان کے علیہ الگ اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا پر اور ہم یہ بھی ایک ضبیر ہے ضبیر یعنی ان کا یا ان کو علیہ ہم اوپر ان کی ان امتہ کے انام کیا تون نے علیہ ہم اوپر ان کے یا ان پر اللہ الگ سے دیکھیں مطلب ہے پر ہم الگ سے دیکھیں مطلب ہے ان علیہ ہم ہو گیا ان پر ٹھیک ہے انگلیش میں اسے کہتے ہیں them صراط اللہ دینہ راستہ ان لوگوں کا ان امتہ کے انام کیا تون نے علیہ ہم اوپر ان کے غیری نام غیر کا لفظ جو کہاں استعمال ہوتا ہے غیر انسانی جو انسانی نہ ہو غیر اخلاقی جو اخلاقی نہ ہو غیر مسلم جو مسلمان نہ ہو غیر کا مطلب ہوتا ہے مغزوب 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 ہوئے یعنی ان کا رستہ نا دکھانا جو مغزوب ہوئے جن پر تیرا غزب ہوا مغزوب غین دعا باع غزب غصے اللہ جن پر تیرا غصہ ہوا جن پر تیرا غزب نازل ہوا ان کا رستہ ہمیں دکھانا غیر المغزوب نا مغزوب کا نو بھی ہم کہہ سکتے ہیں مغزوب ہوئے یا کہ غزب ہوا علیہم ان پر اگر ہم نے علیہم آگے آ رہے تو اس لئے ہم کہیں گے نا کہ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں ان کا کہ مغزوب غزب ہوا علیہم اوپر ان کے غیر المغزوب نا غزب کیا گیا نا غیری نا مغزوبی کے غزب کیا گیا علیہم اوپر ان ان کا رستہ نہ دکھا کہ غزب کیا گیا اوپر ان ولا اور نا اب یہ دفت بار بار آئے گا قرآن میں باؤ بھی اور لا بھی غومن اور لامن نا یا نہیں الظالین جو غمراہ ہوئے غال لام لام اس کا روح ہے اور اس کی جمع ہے جو غالین نینہ سان جمع کے لئے ہوتی ہے اس لئے تجمع میں بھی سب لکھاوا ہے ریڈ کلر سے ولد جو غالین اور نا کے ان کا جو مغزوب ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا ایدن السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراط اللہذین ان امت علیہم راستہ ان لوگوں کا کہ انام کیا تونے پر ان کے غیر المغزوبی نہ کہ جو مغزوب ہوئے علیہم جن پر غزب ہوا وللظالین اور نہ غمراہوں کا اور نہ ان لوگوں کا کہ غزب ہوا جن کے سراط اللہذین راستہ ان لوگوں کا ان امتہ کہ انام کیا تونے علیہم اوپر ان کے غیر المغزوبی نہ کہ غزب کیا گیا علیہم اوپر ان کے یا ان پر وللظالین اور نہ وہ جو غمراہ ہوئے غمراہ لوگوں کا رستہ بھی کہ اللہ ہمیں نہ بکھانے امین ایک دفعہ ہم پھر اگر اس کو دیکھ لیں شروع سے ربائز کر لیں ایک دفعہ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل ہر قسم کی تعریف لِللہ ہی اللہ کے لئے ہے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا کیونکہ ہم نے نماز میں اس کو پڑھنا ہے اس لئے اس کو فرسمہ زیادہ ایکسپین کر رہی ہوں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں ہم اس سے مخاطب ہیں ہم اس سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ نماز میں ایک احسان کی کیفیت پیدا ہو جاتا ہے حسن پیدا ہو جاتا ہے نماز خوبصورت ہو جاتا ہے جب انسان یہ فیلنگ لے کے اللہ کے سامنے کھڑاؤ پہلے تو یہ سوچیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ فیلنگ کر سکتے تو کامسطم یہ ضرور فیل کرو کہ تم تمہارے اوپر اللہ کی نظر ہیں حقیقتا اللہ میں بھی اکھڑا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن میرے سامنے آ کے نماز کے لئے اکھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب جیسے ایک بالشت کا فاصلہ تو قرآن میں بھی آتا ہے سجدہ کر اور قریب آجا تو سجدہ کی حالت اللہ کی بالکل قرب کی حالت ہوتی جب ہم اللہ کی اتنا قریب ہوں اور جو کچھ ہم اللہ سے کہہ رہے ہوں تو ہمیں سوچ سمجھ کے فیلنگ کے ساتھ کہنا چاہئے الحمدللہ حب العالمین سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا تمام دنیاوں کا ہر کائنات کتنی بڑی ہے ذرا فیل کر کے دیکھیں یہ زمین یہ فلق اس سے آگے تلق جتنی دنیایں ہیں سب میں تیلی چلت تو وہ رب جو ہے ان تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین فیل کر کے کہیں کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں اس رب کی تعریف کرتی ہوں تو تمام جہانوں کا تمام دنیاوں کا پالنے والا ہے مجھے کیوں وہ نہیں پالے گا مجھے وہ کیوں رسک نہیں رہے گا وہ میرا خیال کیوں نہیں رکھے گا وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم محبت چھلک رہی ہے ان الفاظ میں سے توٹ توٹ کے محبت کی کرنے اپنے دل کے اوپر پڑتی ہوئی محسوس کریں اگر ہم یہ کہتے ہوئے الرحمن الرحیم بہت محرمان نہایت رحم کرنے والا نہایت مبالغی کا سیغہ ہے یہ بہت زیادہ محرمان ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ کو اس وقت یہ کہتے ہوئے ہم انسان اپنے دل کے قریب جتنا محسوس کرے گا اتنا اللہ تعالی اس کو قریب محسوس ہوگا مالک یوم الدین وہ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا اوراں اپنا ذہن ادھر لے جائیں قیامت کا دن ہوگا حشر کا سماہ ہوگا اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا انسان وہاں پہ گیرے مکوروں کی طرح سے ہوں گے اس دن کی بادشاہت اللہ میں کسی کے ہاتھ دیں گے وہ اس دن وہ مالک ہوگا جو میرا رب اس سے آج اگر میں بنا کر رکھوں گی آج اگر میں اس کی عبادت کروں گی آج میں اگر اس سے محبت کروں گی تو وہ تو جوم الدین کا مالک ہے وہ قیامت کا دن وہ حشر کا دن وہ بہت ہی بھاری دن جو ہمارے اوپر آنے والا ہے اس دن کا مالک جب یہ پتا ہو کہ میرا رب ہے میرا اللہ وہ جو محبت کرنے والا ہے وہ ودود ہے وہ رحیم ہے اگر آج میں اس سے محبت کروں گی تو کل مجھے اس رب کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی اور مجھے کسی کسی کا خوف نہیں ہوگا مالک جوم الدین کہتے ہوئے اس دن کی قیفیت کو فیل کریں ایہ کا نابی صرف تیری ہم اپنا بات کریں اب اللہ سے مخاطب ہوں اب اللہ سے خطاب ہوں اب اللہ سے بات کریں اس کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ کتنا بڑا ہے وہ رب العالمین ہے وہ کیسا ہے وہ رحمان الرحیم ہے اس کی سلطنت کتنی عظیم ہے مالک یوم الدین ہے اب ہم اس سے کہتے ہیں اللہ یا کنا میں ناچیز میں حقیر میں صرف تیری بات کریں صرف تیری اس لفظ میں اتنی اپنایت اتنی محبت ہے جیسے ہم کسی دوست کو کسی پیارے کو کچھ لکھتے ہیں تو کچھ لکھتے ہیں صرف تیرا ONLY یہ لفظ ONLY صرف وہی فیل کر سکتا ہے جو اپنے دل میں کوئی محبت محسوس کر سکے کسی کی یہ یا کا صرف تیری نا عبدو ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں یہ کہہ کہ ہر چیز کی ہم نفی کر دیتے ہیں کوئی معبود کوئی بدھ کوئی چیز ہمارے دل میں نہیں رہتے ہیں بدھ صرف بدھر کے ہی نہیں ہوتے خواہشات کے بدھ ہی ہوتے ہیں دولت کب کو بھی ہم نے بدھ پنایا ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں وئی یا کا اور صرف تجھ ہی سے نستائین ہم مدد مانگیں جب یہ کہنا ہے اس وقت پھر کیا کرنا ہے اس وقت پھر یہ سوچنا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی چوچ جائے تو صرف اللہ سے مانگو تو یہ کہتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہئے کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں ای یا کا نعبدو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں وئی یا کا اور صرف تجھ ہی سے نستائین ہم مدد مانگتے ہیں یعنی کسی کام کے لیے ہمیں کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے نستائین ہم مدد مانگتے ہیں اہدنا دکھا ہم کو یا ہدایت دے ہم کو اہدنا سرات المستقیم دکھا ہمیں راستہ سیدھا یا ہدایت پہ ہمیں سیدھے راستے کی سرات اللہ دینہ راستہ ان لوگوں کا یعنی ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا ان امت علیہم جن پر تُو نے انام کیا وہ انام یافتہ لوگ کون ہے قرآن میں آتا ہے ان ام اللہ اللہ نے ان پر انام کیا ہے من النبیین والصدیقین والصوالحین والصوالحین سب سے پہلے نبی من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین جو صدیق ہیں والصوالحین اور جو صالح ہیں نیک لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اور شہداء گواہی دینے والے ہیں چار قسم کے لوگ ہیں جو انام یافتہ ہیں ان چاروں قسم کے لوگوں کے بارے میں اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جو نبی تھے ان کا رستہ دکھا جو صدیق تھے ان کا رستہ دکھا جو شہداء ہیں ان کا رستہ دکھا والصوالحین جو نیک لوگ ہیں ہمیں ان کے رستے پہ چلا غیر المغزوبی نہ کہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا غزب نازل ہوا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مغزوب ہیں جن کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوا ولا الظعالین اور نا ان لوگوں کا رستہ دکھا جو گمراہ ہو گئے جو بھٹک گئے بھٹکے ہوئے لوگ اور مغزوب لوگ جو ہیں یا اللہ ان کے رستے پہ ہمیں نہ چلا مفسرین کہتے ہیں کہ ضعالین جو ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں اور مغزوب سے مراد یہود ہیں تو یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے رستے پہ نہ چلا بلکہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہمیں صراط مستقین دکھا اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین الٰہی قبول فرمائے آمین کا مطلب ہے قبول فرمائے سبحانک اللہ ہم ہوا بھی حمدی کا نشہ دون لا الہ الا انتا نستغفی رکا نستغفی رکا و نستغفی رکا و نستغفی رکا موسیقا